بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ریمیسی اللہ علیہ وسلم آپ ساتھ میں آپ کو دے دوں گا ایک کافی اچھی انفورمیشن ہے جی جو میرے پردیسی غیر ملکی بھائی ان سے ایسی چیزیں لیتے ہیں آپ کو بھی میں بتا دیتا ہوں میں آپ ساتھ ویڈیو بھی یہاں پر شیئر کرتا ہوں جس میں بھائی ساتھ بنگالی افراد کو گرفتار کیا گیا ہے کس چیز کو لے کر اکثر ہم غیر ملکی پردیسی بھائی ان کے پاس یا ایسے بندوں کے پاس جاتے ہیں کس کے لیے بھائی سم نکلوانے کے لیے بھائی مجھے ایک سم چاہیے وہ بولتا اپنا اکامہ دے دو ایسے بھائی ٹھیلہ لگا کر یا ایسے چھوٹا ایک پھٹا رہ کر یا ایک چھوٹی شعب بنا کر یہ چلتے پھرتے آپ کے گھر بھی آ جاتے ہیں یہ ہاں بھی سم چاہیے ہاں جی چاہیے آپ کو سم دے دیتے ہیں ہوتا کیا ہے بھائی جب آپ اپنا اکامہ ان کو دے دیتے ہیں یعنی کہ اکامہ نبر ان کو دیکھ دیتے ہیں اپنے فنگر پنٹ سکینر اور وہ آپ کے فنگر سکین کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کے نام کے اوپر ایک تو سمیں نکال کر بھی لوگوں کو دیتے ہیں اور خود سے میرا دوست ہے جی ابھی بڑی مالک میں وہ آپ یقین کریں ایک ماہ اسی چکر میں رہا ہے وہ کبھی زین کے سمیں بند کر رہا ہے کبھی اسٹی سی کی بند کروا رہا ہے کبھی موبائل نہیں کروا رہا ہے کبھی وہ جوی کی سمیں بند کروا رہا ہے جو اس کے نام کے اوپر وہ بندہ نکال نکال کر دے رہا تھا جس سے اس نے ایسے چلتے پھرتے ہوئے سم لی تھی تو بعد میں ادلالہ کر کے بھائی اس کے نام سے سمیں ختم ہوئیں یعنی کہ اس کے نام سے اس بندے نے سمیں نکالنا بند کر دی کیوں وہ جتنی نکالتا تھا وہ بند کروا دیتا تھا اس کا اکامہ وغیرہ ویلڈ تھا ابھی آپ کو ایک چیز میں اور بتا دیتا ہوں اکثر ایسے بندوں سے سمیں لینے کا ایک انجام اور بھی ہوتا ہے بھائی وہ کیا آپ کے نام کے اوپر یہ کسی بھی گھار میں کسی بھی شاپ وغیرہ میں کسی محل میں کسی بیلڈنگ میں ایس ٹی سی کی جو ڈی پی لگی ہوتی ہے جو کنیکشن جاتا ہے آگے روٹر لگتا ہے وہ کنیکشن بھی دیکھ سکتے ہیں وہ مہینے کا چار سو ریال پان سو ریال چھ سو ریال جتنا بھائی آگیا وہ وہ آپ کے اکامہ کے اوپر آجے گا اچھا ابھی آپ کو پتا چلے گا پھر آپ ڈھونٹے پھریں گے وہ بندہ یعنی کہ بات یہ ہے کہ آپ کے دو تین چار دن بھی زائع ہوں گے دھیاری بھی آپ کی جائے گی اگر آپ جوب کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو چھٹی لینی پڑے گی اور آپ کا خرچہ بھی علیدہ سے ہوگا تو کسی بھی ایسے بندے سم مت لیجئے ابھی میں آپ کو یہ نیوز بتا دیتا ہوں یہ بندے ساتھ بنگالی گرفتار کیے گئے ہیں اچھا یہ جب گرفتار ہوئے ہیں یہ بھی ایسے ہی سمیں بیجتے تھے جی یعنی کہ سم کوئی بندہ لینے آئے کوئی سعودی ہے یا غیر ملکی ہے اچھا یہ چونان زیادہ تر پردیسیوں کی لگاتے ہیں اس کے فنگر پیٹ سکینل وغیرہ لے گی اسی کے نام کے اوپر پھر سمیں نکال نکال کر آگے دوسرے بندوں کو بیجتے ہیں مینگی بیجتی ہیں جی پیسے کماتے ہیں چودہ سو اکاسٹ سمیں جی چودہ سو اکاسٹ سم ان کے پاس سے برامد ہوئی ہیں جب ان کو پکڑا گیا ہے تو آپ اگر کسی بھی ایسے غیر قنونی طریقے سے بیٹھا ہوا بندہ ہے یا کوئی غیر ذمہ دار بندہ ہے یا کوئی آپ کو پتہ ہے اس کے اوپر شاکہ سیدھا بھائی دفتر چلے جائیں وہی بیسٹ ہے اگر دفتر نزدیک نہیں ہے تو کوئی شاو وغیرہ دیکھیں اچھی جہاں پر آپ کو کوئی انڈیا نہیں ہے یا کیرلا والا دکھائی دے یا پاکستانی دکھائی دے اس کے پاس جائیں اس سے بقاعدہ بات کریں کہ بھائی میرے نام کے اوپر سیم نہیں نکالے گا تو پھر اس سے بھی سیم لے لیں کوئی مشکل نہیں ہے لیکن بہتر اس کا طریقہ کار بھائی یہی ہے کہ آپ کسی دفتر چلے جائیں